اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ آواز جب ڈگمگا رہی ہو تو یہ یہ پلگ انز استعمال کرنے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مجھے ویسے گانے کی فیلڈ میں ہو گئے ہیں کوئی تقریباً چوبیس یا چھبیس سال ہو گئے ہیں جب میں نے میوزک سیکھا تھا انیس سو چھانوے میں ٹھیک ہے لیکن یہ جو اسٹوڈیو کا یہ جو سافٹ ویر میں استعمال کر رہا ہوں کیو بیس کیو بیس میں مجھے زیادہ کیو بیس میں مجھے دو ہزار پندرہ یا دو ہزار سولہ سے میں نے کیو بیس میں سٹارٹ لیا تھا تو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوتا ہوں تو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں تو پچھلی دفعہ جب ہم نے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم یہاں سے گانے کو پلے کر رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ آواز ڈگمگا رہی تھی کوئی اور گانا تھا لیکن آواز ڈگمگانے کی پرابلم میرے ساتھ رہی ہے اور اس کا سلوشن میں نے ایک تو وہ ڈھونڈا تھا دوسرا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا سلوشن یہ تھا کہ میں اس کی رینڈر کر کے بھی آر ڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں آپ یہ سنیں کہ یہ بغیر ماسٹنگ کے پلگن لگانے کے بغیر جو ہے وہ یہ ایسا تھا ہیڈ فون لگا کر آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں آواز کی سٹیبلیٹی نہیں ہے سب فریکنسیاں آپس میں ٹکر آ رہی ہیں اور آواز ڈگمگا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سنتے ہیں ایفیکٹ لگانے کے بعد ماسٹنگ ایفیکٹ لگانے کے بعد اب میں باری باری جو ہے آپ کو تھوڑا سا مطلب ایک ایک لفظ اس کا کبھی ماسٹنگ کے پلگن والا اور کبھی بغیر ماسٹنگ کے پلگن والا وہ چینج کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک آر ڈیو جو بغیر پلگنز کے آپ سن رہا ہے اس میں آواز سٹیبلیٹی نہیں ہے آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور مرج بھی نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے میں دوسرا آڈیو اسی لفظ کی شروع ہوتی ہے تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹیبلیٹی بھی ہے آواز اوپر نیچے بھی نہیں ہو رہی اور اس کی مرج ہونے کی جو ہے سلائیت کہ وہ جیسے ایک ہی سپیکر سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو بہترین سٹیبلیٹی وہ فراہم کر رہا ہے ماسٹنگ کا پلگن تو ان پلگنز کو لگاتے کیسے ہیں اور کیا کیا استعمال ہوتا ہے ابھی میں نے اور زیادہ اس میں ریسرچ کی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا لگانا ہے ماسٹنگ کے لئے اچھا اب میں نے رینڈر کر کے آپ کو کیوں سنایا الگ الگ کیونکہ میرا جو یہ سکرین ریکارڈر ہے کسی کا بھی سکرین ریکارڈر ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے نا جب تو اب آپ جب اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو پرابلم ساف شو نہیں کروا تھا وہ الگ سے آپ کو رینڈر کروانا پڑے یہ نہیں اس میں ایکولائز کر دیتا ہے وہ آڈیو کو ٹھیک ہے تو آپ پرابلم دیکھ چکے ہوں گے اس کا سلوشن یہ ہے کہ دیکھیں یہ وکل ہماری چل رہی ہے دیکھ چکے کہ آواز اس کی اوپر نیچے ہو رہی تھی تو اب اس میں ہم نے کیا کیا لگایا جس نے ان چیزوں کو روکا ٹھیک ہے میں آپ کو بتایا تھا موڈرن فائر چینل میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے لیمیٹر لگایا لیمیٹر آپ اس کا اپنا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے میں اس کی اپنی چیزیں کمی استعمال کرتا ہوں بس ایک عادت سی ہے کہ جو چیز ہو وہ الگ میرے اپنے فولڈر میں اور میں فوراں سے وہاں پہنچ جاؤں تو میں ڈی ڈی لیمیٹر بھی استعمال کرتا ہوں آپ یہ استعمال کر لیں لیمیٹر اس کا اپنا ہے پلگ ان ٹھیک ہے یہ استعمال کر کے آپ کو کیا کرنا ہے صرف اس میں ریلیز جو ہے نا ریلیز اس کو جو ہے وہ آپ بڑھا دیں فل کر دیں بڑھا دیں جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں آپ یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو مشارہ دوں گا کہ آپ میکسی مائزر بھی ضرور استعمال کریں میکسی مائزر بھی آپ کو اسی میں مل جائے گا میکسی مائزر بھی آتے ہیں کا انہیں بھی اس رو时间 مل جاتے آپ کو پلگ انس پور فری ڈاٹ کام سے ٹھیک ہے وہاں پر بھی مل جاتے ہیں تو آپ میکسی مائزر بھی ضرور استعمال کریں یہاں پر اور کہاں استعمال کرنا ہے آپ نے ان دو چیزوں کو آہ مورڈرن فائر چینل آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک لوگ لیمیٹر استعمال کرنا ہے چاہے اس کا اپنا ہو میں ڈی ڈی لوگ لیمیٹر استعمال کرتا ہوں یہِ میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو میں نے ایسی سے کام چلا لیا تھا ٹھیک ہے ڈی ڈی لیمٹر یا یہ والا لمیٹر استعمال کروے کوئی صاحب ج bottles ہیں وہ استعمال کرنے کے بعد مطلب خلال ہے ایس کو جو ہائے میں زیادہ تر فل کر دیتا ہوں دیặnے گی شائد میں نایہاں فلی نہیں کیا کہ میں اس کو ووکل پہ استعمال کر rigor ھائے اور میکسی bei zر آپ کو ضرور استعمال کرنا ہےättی ڈال hy GO ڈیٹا ہوں ڈائنیمک میکسیمائزر اچھا میکسیمائزر استعمال کرنے وقت آواز جتنی آپ کو سوٹ کرتی ہے اتنی رکھنے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس ایسی میکسیمائزر سے بھی بیلنس ہو جاتا ہے بہت اچھا اور یہ ہے کہ آواز اگر آپ کی ٹریک کی کم ہو تو وہ اس کو بیلنس میں لے آتا ہے ٹھیک ہے ہم پلے کرتے ہیں آپ آوٹپوٹ کو جو ہے نا وہ بڑھا کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے تو بڑھا دیں اگر لگتا ہے زیادہ ہے تو کم کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی تین چیزیں اب آپ کیا کریں گے ایف تھری دبائیں گے یا ایف تھری نہیں دبائیں گے تو اب یہاں میکسر ڈیوائس میں آکے میکسر تھری یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پر یہ آتا ہے ماسٹرنگ ماسٹرنگ وہ بھی ماسٹرنگ میں آتا ہے جو میں نے یہاں لگانے کے لیے بتایا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہاں آپ جو آرڈیو چینل بناتے ہیں جس میں ہارمونیس کا کام آپ کو نہیں کرنا ہے تو مونو بنائیے یہ بھی ایک لازمی جوز ہے بعد میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے اس لئے مونو ضرور بنائیے ٹریک ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں آپ جو ماسٹرس میں آئے جب والیوم میں تو اس میں واسٹر والیوم میں آپ میکسر میں میکسیمائزر لگا ہوا ہے اور یہاں بھی آواز کا لیول آپ کو اتنا رکھنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ آپ کو جو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں لال لال بلنک ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ماسٹرنگ کرتے وقت یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس چیز پر آپ مت جائیں تو آپ جو ہے یہاں یہاں بھی یہاں لال لال ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فل کرنے پہ مطلب بڑھانے پہ آر ڈیو بلاسٹ ہو رہی ہے وہ اپنے کانوں پہ آپ بھروسہ کریں کہ کوئی چیز بلاسٹ تو نہیں ہو رہی ہارش تو نہیں ہو رہی جو آر ڈیو میں کوئی پھٹ رہی تو آپ اس کو اپنا بیلنس کریں اس کی لال بطی پہ نہ جائیں کہ یہ لال بطی نہیں جی یہاں زیرو ڈی بی پہ رکھنا ہے مجھے یہاں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تو ایکسپیکٹرم اس کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں نے جو تجربہ سیکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اچھا یہاں پر ماسٹر والیم میں ہم تھے تو یہاں پر آ کر دیکھیں میکسیمائزر لگ گیا یہ دیکھیں میں نے ڈی ڈی لیمیٹر لگایا ہوا ہے یہ لیمیٹر لگا دیں اس کا اپنا لگا دیں کیو بیس کا ٹھیک ہے موڈرن فائر چین کو چینر کو میں نے اس وقت یہاں وہ کیا ہوا ہے کیا میوٹ یعنی ڈیسیبل کیا ہوا ہے موڈرن فائر چینر ایک کمپریسر ہے اس کو ووکل پہ ووکل کی ٹریک پہ لازمی استعمال کرنا ہے یہاں آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں ضرور استعمال کرنا ہے موڈرن فائر چینر آپ کو جو ہے وہ یہ جو ایڈرس آ رہا ہے یو آرل اس ویب سائٹ پہ آپ کو فری میں ملے گا آپ یہاں جا کے سرچ بار میں لکھیں گے تو آپ کو لسٹ میں مل جائے گا ڈاؤنلوڈ بھی آسانی سے ہو جائے گا تو یہ دو جز لازمی ہیں ٹھیک ہے سٹیریو انہینسر ہے یہ تو الگ چیز ہے یہ تو تجربہ ہے لیکن یہ دو چیزیں لازمی استعمال کرنا ہے آپ کو ماسٹر والیوم پہ مکسر میں ڈی ڈی لیمیٹر ٹھیک ہے یہاں آ کر یہ ریلیس کو فل کر دیں صرف ٹھیک ہے یہ ماسٹر والیوم پہ فل کر دیں وہاں نہیں جہاں ووکل کا ٹریک میں نے بتایا تو وہاں نہیں باقی میکسی مائزر میں آپ کو جتنی کم آواز لگتی ہے زیادہ لگتی ہے اس کو لگا کے اس کو آپ اوپر نیشے کر دیں ٹھیک ہے یہ اس سے کیا ہوگا آپ کی آواز جو ڈگمگا رہی تھی نا وہ بند ہو جائے گی میری بھی بند ہو گئی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں ووکل پہ آتے ہیں ووکل پہ بھی میں نے آپ کو دیکھیں بتا دیا کہ میکسی مائزر لگا دیں اور آواز کو جتنی آپ کو چاہیے اتنی رکھ دیں یہاں سے آواز کم تیز ہوتی ہے اور لیمیٹ یہاں میں نے یہ لگا دیا جلدی میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی سبی لیمیٹر ڈیڈی لیمیٹر فری میں مل جاتا ہے وہ لگا دیں یہ لگا دیں اس کا اپنا ہے یہ بھی اور موڈرن فائر چینل کو آپ نے صرف آپ کو ووکل پہ صرف اس رکھنا ہے ووکل ٹریک پہ ٹھیک ہے سبھ اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ